ہلو ایوری بان سیما نیرود مومے آپ سبی کا فیشت سواگت یا تو چلیے بیسن والی بھنڈی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پس سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن آن کرنا مت بھولیے گا تو یہاں پہ آپ کو لینی ہے بھنڈی اسے اچھی طرح سے دھو کر اور پھر کسی سوکھے کپڑے سے ایک ایک بھنڈی کو پوچھ لیجئے اور اس کے اوپر اور نیچے سے کٹ کر پھر بیچ میں اس طرح چیرہ لگا دیجئے اس طرح چیرہ لگانے سے کیا ہوگا اگر کسی بھنڈی کے بیچ میں کچھ کیڑا رہا یا سڑی ہوئی رہی تو وہ آپ کو دیکھ جائے گی اس کے بعد ساری بھنڈیوں کو ایسے چیرہ لگانے کے بعد آپ کو ایک چمچ نمک اور آدھی چمچ حلدی یہ ڈال دینی ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی جو بھنڈی میں لسلسا پن ہوتا ہے وہ لسلسا پن ہٹ جائے گا اور اچھی طرح یہ فرائی ہو جائے گی اور پھر اس میں آدھی نیمبو کا رہ ساب ڈال دیجئے اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیجئے جب تک یہ مکس ہو رہا ہے آپ میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے یہ ریسپی ٹرائی کی کی نہیں تو یہاں پہ دیکھئے یہ میرا مکس ہو چکا ہے اب ہم ایک پیاز لیں گے ایک ٹماٹر کچھ لیہ سن کی کلیا ہری میچھی ادرک اور چار بڑے چمچ بیسن ان سب کو لینے کے بعد آپ کیا کریں کہ ایک پین لیں اسے گرم کریں اور بیسن کو براؤن ہونے تک اسے بھونیں اس سے بیسن کچھا نہیں لگے گا اور جب آپ بھون کے ڈالیں گے تو ٹیسٹ اور انہانس کرے گا تو اس طرح دیکھئے آپ دیری آج پہ بیسن کو بھونیے اور یہاں پہ یہ میرا بیسن بھون چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے براؤن ہو گیا ہے اور جب آپ کا بیسن ہو جائے گا تو خوشبو آنے لگے گی تو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا بیسن بھون چکا ہے تو یہاں پہ میں اسے نکال لوں گی اور واپس سے کٹوری میں رکھے سائیڈ میں رکھ دوں گی اب وہ ساری بھنڈیوں کو ہمیں پان میں ڈال دینا ہے اور اسے ٹیپ فرائی کرنا ہے آپ ڈیپ فرائی کر سکتے ہیں یا پھر تاوے پہ کم تیل میں کر سکتے ہیں بھر آپ کو دونوں طرف اس کو اچھے سے فرائی کر دینا ہے آپ کی ایٹی ٹو ایٹی پائی پرسنٹ بھنڈی یہیں پہ پک جائے گی باقی گریوی میں دو منٹ اور پکائیں گے تبکہ بھنڈی اس طرح پوری پک جائے گی اگر آپ کی بھنڈی بڑی بڑی ہے نا تو آپ اسے بیچ سے کٹ کر سکتے ہو ایسے دو ٹکڑوں میں بھنڈی بنا سکتے ہو باقی میڈیم سائز کی ہے تو آپ اس طرح بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پہ میری بھنڈی ہو چکی ہے دونوں طرف سے اچھی طرح سے فرائی تو یہاں پہ میں اسے نکال لوں گی یہاں پہ آپ کو ایک کٹوری دہی لینی ہے فریش دہی لیجئے گا ورنہ کھٹا کھٹا لگے گا اور جو میں نے بیسن فرائی کیا تھا وہ لال مرچی کشمیری مرچ گرم مسالہ حلدی پاودر اور یہ جو مسالہ دیکھ رہے ہیں یہ ہوم میڈ مسالہ ہے اس کی ریسیپی میں نے اپنے چینل پہ ڈال رکھی ہے تو جا کے وہ ویڈیو جلدی سے دیکھ لیجئے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ تیل گرم کرنا ہے اور پانچ فورن ڈال دینا ہے پانچ فورن نہیں ہے تو اب صرف جیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس میں کڑی پتہ ڈال دیجئے یہ آپشنل ہے کڑی پتہ سے سواد کافی اچھا آتا ہے اور بہت ٹیسٹی لگتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ادرک لیسن اور ہری مرچی اس کا پیسٹ ڈالنے گیا دس سیکنڈ تک اسے ہلکا فرائے کریں اور پھر آپ نے جو پیاس کاٹے تھے ان پیاس کو اس پان میں ڈال دیجئے جب تک یہاں پہ ہمارا پیاس فرائے ہو رہا ہے آپ میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن آن کرنا بلکل مت بھولیے گا میں نے ابھی ریسنٹلی سامر ڈرنکس ٹالا ہے جو گرمی کے موسم میں پینے سے کافی آپ کے اندر انرجی بھر دے گا اور کافی ریفریشنگ رہے گا تو جا کے وہ والی ویڈیو کو بھی چیک کریے گا جب آپ کا پیاس فرائے ہو جائے تو اس کا پیسٹ بنا لیجئے گا اور پھر اس پیسٹ کو ہلکا سا جب تک براؤن نہیں ہو جاتا ہلکا براؤن تب تک فرائے کریے گا اور پھر جب آپ نے بیسن میں جو آپ کو میں نے مسالے دکھائے تھے وہ والے مسالوں کو اس پیاس میں ڈال دینا ہے اور اسے فرائے کرنا ہے تو آپ پہلے پیاس فرائے کریں پھر بیسن ڈالیں ٹھیکے تو آپ کو بیسن کو اچھی طرح پکانا ہوگا تو آپ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے پکائیے نہیں تو پھر لنپس بن جائیں گے اور پھر وہ اچھا نہیں لگے گا تو یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے بیسن کو اچھی طرح پکا رہی ہوں یہ پکانے میں آپ کو تھوڑی میند لگے گی کیونکہ پانچ منٹ لگ جائے گا آپ کو بیسن پکانے میں نہیں تو پھر آپ ٹیسٹ کرتے رہیے گا تو یہاں پہ میں نے ایک ٹیمارٹر جو آپ کو دکھایا تھا سٹارٹنگ میں اس کا پیوری بنا لیا ہے مکسر گرائیڈر میں اور اس کو اس میں ڈال دیا ہے آپ اپنا نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کبھی نمک کم لگے تو وہ نمک بھی ڈال دیجئے گا تو یہاں پہ میرا سب فرائی اچھی طرح ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی آ گیا ہے سمیل بھی بہت اچھی آ رہی ہے سب چیزیں اچھی طرح پک چکی ہے تب ہم اس میں ڈالیں گے دہی دہی کو ایک دم فریش لیجئے گا کیونکہ ٹامارٹر ہم نے ڈالا ہے اور پھر دہی ڈال رہے ہیں تو دونوں ملکے کافی کھٹا ہو جائے گا اسی لیے دہی فریش ہی لیجئے گا کریم نہیں لیجئے گا دہی لانے سے کیا ہوتا ہے ایک دم ریسٹورنٹ سٹائل آتا ہے آپ کو بھی بزار میں جائیے ریسٹورن میں کھائیے بیسن بھنڈی تو ایک دم دہی ڈالنے سے ویسا ہی فلیور آتا ہے تو یہاں پہ دہی کو آپ کو دو منٹ تک پکانا ہے اور دیکھیں دہی ڈالنے سے کلر کتنا سندر آ گیا ہے اور یہاں پہ اب میں ڈالوں گی بھنڈی اس کے بعد آپ کو موٹا موٹا دو منٹ تک اسے بس ہلکا سا پکانا ہے جس سے بھنڈی میں گریوی کا سارا رس اچھی طرح گھل جائے تو یہ ہماری ریسپی بن چکی ہے اور اسے گرم گرم آپ روٹی کے ساتھ کھائیے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کتنی سیمپل ریسپی تھی اور کتنی ٹیسٹی ریسپی ہے اپنے فرنس و فاملی کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریے گا گھر پہ سب کو بنا کے کھلائیے گا اسی طرح بہت ساری ٹیسٹی ٹیسٹی ویڈیو میرے چینل پہ ہے اسے چیک کریے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھانکس فور ووچنگ